میں کہتا ہوں ہر بوری چیز میری ذمہ داری رہتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ نعیم و رحمان صاحب لے لیتے ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب لے لیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی رونکوں کو بحال کریں گے جن کے زمانے میں بارہ مئی دوہزار ساتھ کا واقعہ ہوا تھا بلدیا ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ہوا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کراچی کی انفرسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے جن کے دور میں انفرسٹرکچر کی تباہی کی بنیاد ڈالی گئی جب کراچی کی ریزیڈنچل شڑکوں کو کمرشل قرار دے دیا گیا تھا تو بگاڑ تو بہت سارا ہے لوڈ شیڈنگ بڑی ہوتی ہے ان معاملات کو حل کریں تو پہلے ہم نے بجلی یہاں تک پہنچائی اور اس کے بعد کہ الیکٹرک کی انتظامیاں سے بات کی اور یہ میک شور کیا کہ یہاں تو کوئی بجلی چوری کے الزامات نہیں ہیں یہاں پر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو کیوں نہ آپ لوڈ شیڈنگ کو منیموم اس پہ رکھیں اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے انتظامیاں نے کنفرم کیا کہ وہ لوڈ شیڈنگ ہماری انڈالیجنس کے بعد ہماری انٹروینشن کے بعد بہت حد تک کم ہو گئی ہے جس سے علاقہ مکین مستفید ہو رہے ہیں یہ ساری چیز بہترین امتضاج ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا LDA کی سکیم ہے جو 1985 میں الورٹ کی گئی تھی بہت سارے لوگ ہیں نا پچھلے چالیس سال انہوں نے حکمرانی کی شہر کے اوپر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کیا کر لیا انہوں نے وہ میں آج کل روز دیتا ہوں الیکشن کا محول ہے لوگ گرما گرمی کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کراچی خدمت کریں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کراچی خدمت کریں گے جن کے دور میں کراچی سرکلر لائن کو بند کر دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کا دور نہیں تھا وہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی رونکوں کو بحال کریں گے جن کے زمانے میں بارہ مئی دوہزار ساتھ کا واقعہ ہوا تھا بلدیا ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ہوا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کراچی کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے جن کے دور میں انفرسٹرکچر کی تباہی کی بنیاد ڈالی گئی جب کراچی کی ریزیڈنچل شڑکوں کو کمرشل قرار دے دیا گیا تھا تو بگاڑ تو یار بہت سارا ہے وہ نگرا وزیر بلدیات ہیں میں ایک سیاسی میئر ہوں وہ انڈیپینڈنڈ یا نیوٹرل طریقے سے ان کو چلنا ہے اور میں ایک سیاسی جماعت کا میئر ہوں سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں وہ ان کا بیانیاں یا میرے بیانیاں میں ایک فرق ہے جس چیز کا انہوں نے کل سنگے بنیاد رکھا جس سڑک کا افتتاہ کیا اس کا کام ہم نے آغاز کیا تھا بختیاری اوت چینٹر کو اپروف میں نے کرایا تھا میری حکومت نے کرایا تھا رئیس احمد جعفی روڈ ہماری حکومت نے منظور کی اپروف کی کام بھی ہم نے سٹارٹ کر اس کی نگرانی بھی ہم نے کی پر آخر میں فیتہ انہوں نے کٹ لیا نو پرابلم میں سمجھتا ہوں فیتوں کا مسئلہ نہیں ہے کپڑوں کا مسئلہ ہے ہم کپڑے پہن کے آئے ہوئے اجرک ہمارے پاس ہے ٹوپی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم بڑے کلیر ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں کام ہم کریں گے فیتہ کوئی بھی کٹ لے کراچی والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پریس کانفرنس کون کرتا ہے فیتے کون کٹتا ہے اور کام کون کرتا ہے اور تاریخ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو کام کے طور پر یاد رکھا جائے باقی مبین جوانی شاہب میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے گاہے بگاہے میری ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے میٹنگ میں بھی ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی اور نیوٹرل جو ایک ایشو ہے اس کی وجہ سے شاید ان کے لئے بھی پرابلم ہے کیونکہ میں جس جگہ بیٹھوں گا تو میں سیاسی بات کروں گا یہ میرا رائٹ ہے میں بتاؤں گا کہ میری سیاسی جماعت جس کی وجہ سے شاید میں کل وہاں پر نہیں تھا لیکن مجھے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں بھائی ہیں میرے موشن ہیں وہ بھی اس طرح کام کرتے رہے ہم بھی اسی طرح کام کریں گے مل کر انشاءاللہ شہر کے مسائل کو حل کریں گے گرہ وزیرہ اللہ سب سے زیادہ میرے خال میں ڈسٹرٹ سینٹرل کا وزیٹ کیا ہے تو اگر ڈسٹرٹ سینٹرل میں میں کون ہے جماعت اسلامی تو یار یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ نگرہ وزیرہ اللہ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں تو میں تو اس بات کی تائید کرتا ہوں ڈسٹرٹ سینٹرل میں برا حال ہے وہ پانچ جو ترازو والے بیٹھے ہیں وہ ناؤمیدی بیچتے ہیں ان کا تارگیٹ یہ ہے روز پریس کانفرنس کریں اور کہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی اس کے برعکس ہم کام کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ وقت یہ فیصلہ کرے گا کراچی والے فیصلہ کریں گے کس نے باتیں کی اور کس نے لوگوں کی خدمت کی میں کہتا ہوں ہر بری چیز میری ذمہ داری رہتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ نعیم و رحمان صاحب لے لیتے ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب لے لیتے ہیں کراچی شہر کی ایک سو پانچ سڑکیں ہیں جو کی ایم سی کی ہیں اور اور باقی جو گلی محلے کی سڑکیں ہیں وہ ریسپیکٹیف ٹاؤن کی ہیں تو جس کا جو ٹاؤن ہے اس کو وہاں کام کرنے اور جو میری حدود ہے اس میں مجھے کام کرنے میں یہ قطعی طور پر نہیں کہتا کہ آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کام ہو رہا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہتری نظر آ رہی ہے اور قطعی طور پر میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اور چیئرمن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں ہم جو کچھ بھی ہے ہم تنگ دہی کے ساتھ دیانت کے ساتھ مطانت کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے لگانے کی کوشش کریں